مازی میں گائے گئے مشہور گانوں کا بے سورے اور بھونڈے انداز میں ریمیک بنا کر رات و رات مشہور ہونے والے خودساختہ گلوکار چاہت فتح علی خان نے اپنے گانے بدو بدی کی ادھاکارہ کی جانب سے لگائے گئے اپنے اوپر الزامات کا جواب دے دیا گلوکار چاہت فتح علی خان وائرل ہونے کے بعد سے متعدد ویڈیوز میں نظر آ چکے ہیں جن میں سے ان کے مختصر کلپ وائرل ہو رہے ہیں چاہت فتح علی خان نے ایک پوڈکاسٹ میں انکشاف کیا ہے کہ وہ سات بار الیکشن لڑ چکے ہیں مگر کامیاب نہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ بے سورے ہیں ان کے گانوں میں سور نہیں ہے مگر وہ خود کو ایک انڈرڈینر مانتے ہیں انہوں نے پچھلے دو برسوں کے دوران تین تیس گانے ریلیس کیے ہیں جن میں سے چودہ ہٹ ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی کی نکل نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی محنت کرتے ہیں گلوکار نے اپنے ایک انٹرویو میں ہی مشہور ہونے والے گانے بدو بدی کی اداکارہ سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ان کی ساتھی اداکارہ وجدان راؤ چھے سے سات برسوں سے ان کے ساتھ فیس بک پر دوست تھے اور انہوں نے میرے ساتھ گزشتہ دو برسوں کے دوران چھے ٹریکس میں کام کیا ہے گلوکار کا کہنا ہے کہ وہ میرے گانوں کے بعد ہی اتنی مشہور ہوئی ہیں اور اسی بنیاد پر انہیں نئے پروجیکٹس ملے ہیں چاہت فتح علی خان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بچی نہیں ہے ان کی عمر سنتیس سال ہے گلوکار کا مزید کہنا تھا کہ انہیں چھے ٹریکس میں وجدان راؤ کے ساتھ کام کیا ہے ان کے ٹریکس محض دس میرٹ میں اکس بند ہو جاتے ہیں انہیں گانے بنانے میں گھنٹوں نہیں لگتے چاہت فتح علی خان نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میری یہ قادت ہے کہ میں موڈل کو گانے کے اکس بند ہوتے ہی پانچ ہزار پکڑا دیتا ہوں کہ گھر میں کھانا کھلا لینا انہوں نے کہا کہ میری ادھکارہ وجدان راؤ سے بات ہو گئی ہے انہیں مشہور ہونے کا بہت شوق ہے اس لیے وہ میرے خلاف بول رہی ہیں وجدان نے خود کہا ہے کہ وہ میرے خلاف صرف شورت حاصل کرنے کے لیے بول رہی ہے ورنہ وجدان راؤ کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی سے کوئی شکایت کرے یا روئے دھوئے